امریکی انتخابات کے حتمی نتائج آنے میں تو بھی وقت لگے گا لیکن اس وقت مہاں کیا صورتحال ہے اسی بارے میں تفصیلات کے ساتھ اس وقت واشنگٹن سے میرے ساتھ براہ راست موجود ہیں ونید کھرے ونید آپ سے کل بھی بات ہوئی تھی اور یہی بات ہوئی تھی کہ ابھی بھی کاؤنٹنگ جاری ہے کاؤنٹنگ اس وقت بھی جاری ہے پوستل بیلٹس کی یہ بتائی کہ کل سے اب تک کیا بدلہ ہے دیکھیں کل صبح مجھے لگ رہا تھا کہ شام تک چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور کل شام کو بھی مجھے لگ رہا تھا کہ آج صبح تک ہو جائیں گی اور ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ آج شام تک شاید کلیر ہو جائے جو ٹائٹ ریس تھی کل وہ اور زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے بائیڈن دو سو ستر کے مارک کے نزدیک آ رہے ہیں لیکن جو فوکس سے مجھے لگ رہا ہے وہ میشگن اور ویسکونسن جیسے جو سٹیٹس ہیں وہاں سے فوکس اب تھوڑا سا ہٹ کے پینسلوینیا یا پھر نیوارڈا یا پھر ایرزونا جوجیا یہ جو سٹیٹس ہیں وہاں پر جہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے پوستل بیلٹس کاؤنٹ ہو رہے ہیں ان پر فوکس ہو گیا ہے تو دونوں طرف سے کوئی بھی جیت سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرف یہ سٹیٹس جاتے ہیں ٹرم کیمپین کی ایترازات جو ہیں ان کے قانونی بنیاد کیا ہے کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کاؤنٹنگ کو رکوایا جائے دیکھیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سمرہ تو دو تین جو ہاشٹائگ سے وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں ووٹر فراڈ تو جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی بیسس نہیں ہے ووٹر فراڈ کے کوئی ایسے کانکریٹ ایکزامپلز نہیں ہیں اور صدر ٹرم کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ صدر ٹرم ٹرم جیسے انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ بیڈ لوزر ہیں انہیں ہارنا پسند نہیں ہے تو ابھی جو حالات ہیں ان میں ان کی وہ اور ان کی ٹیم پوری کوشش کر رہے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھ میں آپشن سے وہ اس کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اگر صدر ٹرم کی شکست ہوتی ہے انتخابات میں تو سینئر بش کے بعد وہ پہلے ایسے صدر ہوں گے جو اپنے ایک ٹرم کو مکمل کرنے کے بعد دوسرے میں فتح حاصل نہیں کر سکیں گے تو عام خیال کیا ہے اس بارے میں وہ کیا وجوہات ہیں جنہوں نے ان کے دوبارہ صدر بننے کے امکانات کو متاثر کیا ہے دیکھیں مجھے یاد ہے جنوری فروری اور آج کا جو ایک موڈ ہے سینٹمنٹ ہے اس میں بہت فرق ہے اس کے لیے مینلی جو کرونا وائرس ہے دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہونا اور اس کے بعد سے جیسے کہ ان پر الیگیشن لگے کہ فلپ فلپ کرنا شروعات میں لوگوں کو بتانا نہیں کہ کتنا سیریس یہ ایشو ہے اور کیسے لوگوں کی موت ہو سکتی ہے کتنی تیزی سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے خود ماس نہ پہننا ماس کے بارے میں بھی یہ کلیرلی نہیں بولنا کہ ماس پہننا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے انہیں بار بار ذمہ دار ٹھہرائے گیا اور جیسے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیشن کو ایک طرح سے ایک راستے پر لانے کی کوشش نہیں کیونہوں نے الگ الگ طرح کی باتیں کی اپنے کونسٹیٹوینسی کو کیٹر کرنے کے لیے جس کا حالات ابھی یہ ہیں کہ جیسے کہ میں نے بتایا دو لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہے لاکھوں کی نوکلیاں گئی ہیں لوگوں کے سیرو پر چھتو رہے گئی ہے نہیں اس کا خطرہ ہے تو جو سنٹیمنٹ ہے وہ بہت نیگٹیو ہوا ان کے اس پورے کیمپین پر اس کا اثر پڑا یہ ایک بیسک وجہ مانی جا رہی ہے ونیت کل تک یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ عوام اتنی زیادہ منقسم ہے کہ نتائج آنے کے بعد کئی علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ عمل متاثر ہو تو اس سنسلے میں کیا مقامی ستہ پر انتظامیاں کی طرف سے کسی طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں دیکھیں میں اس وقت واشنگٹن ڈی سی کا جو یہاں پر بلیک لائیس میٹر پلازا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے ہے اس سے بات کر رہا ہوں اور یہاں پر میں آس پاس گھوما ہوں تو ساری دکانے ایک تو بند ہیں زیادہ دکانے بند ہیں اور دکانے جو کھلی بھی ہیں ان کے اوپر ووڈن پینل لگے ہوئے تاکہ اگر کوئی وائلنس ہوتا ہے اور میں نے دکانداروں پر پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے ووڈن پینل کیوں لگا رکھے ہیں تو ان کا جو ان کو ڈر تھا کہ کہیں وائلنس نہ ہو تو اسے جو فینانچل جو نقصان ہو شیشے ٹوڑے جائیں گے پتھر پھینکے جائیں گے تو یہ دو چار دکانوں کے میں بات نہیں کر رہا ہوں کئی سو دکانے ہیں ان پر ووڈن پینل لگے ہوئے یہاں پر پولیس کافی دکھ رہی ہے شہر کے جو دوسرے حصے وہاں پر یہ پولیس نظر آئی ہو اور جو پولیس پریزنس امریکہ کے دوسرے حصوں میں بھی ہے تو وائلنس کا خطرہ تھا بات کی جا رہی تھی لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے یہ جو انتخابات ہیں انہوں نے غیر معمولی شکل اختیار کر لی ہے تو وہاں مقامی سطح پر جو میڈیا ہے وہ اس سب کو کیسے دکھا رہا ہے دیکھیں میڈیا وہ ہی دکھا رہا ہے اگر آپ جس طرح کا میڈیا دیکھ رہے ہیں اگر آپ ایک طرح سے کنسروریٹیو میڈیا دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر جو ٹرمپ ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے ایک سویپ ایکسپیکٹ ہیا تھا بائیڈن کیامپین نے وہ نہیں ہوا ہے اور اس کی وجہیں بتائی جا رہی ہیں پہلی یہ ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جس طرح سے میں سوری ٹرمپ کی پرو ٹرمپ سینٹیمنٹ کی بات کر رہا ہوں کنسروریٹیو میڈیا میں تو ان کے بارے میں کہی جا رہا ہے کہ جس طرح کا سویپ انہوں نے شاید بائیڈن کیامپین نے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ نہیں ہوا اور اس کی وجہیں بتائی جا رہی ہے کہ کئی لوگ جو اگر پریسیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ بتاتے نہیں ہیں اور ایک وجہ اور بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح کی پریسیڈنٹ ٹرمپ نے ریلیز کی لوگ باہر آئے انہوں نے لوگوں سے بات کی حالانکہ اسے سپر سپریڈر کووٹ نائنٹین ایونٹس بھی کہا گیا لیکن وہ لوگوں سے ملے لوگوں سے بات کی انہوں نے تو اس کا اثر پڑا جس کی وجہ سے یہ جو بلکل ایک کلوز ریس ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے اس کے کمپیرزن میں بائیڈن کیمپین بہت شکریہ تفصیلات کے لیے واشنگٹن سے ونید خرے